ایک سوال بڑا انٹریسٹنگ کیا ہے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی بتر ہے اور جب تک جس کی غیبت کی گئی وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا جبکہ زنا کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا تو اگر غیبت زنا سے بتر ہے اور زنا کے بارے میں بھی کسی کا حق کسی پر تکلیف کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ معاف نہیں کرے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا زنا میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں تو کسی کا بھی حق دوسرے کی ذمہ نہیں آئے دھوتا نہ عورت کا حق مرد کے ذمہ نہ مرد کا حق عورت کے ذمہ یہ خالص اللہ کا حق بن جاتا ہے اب اگر یہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن غیبت میں جو آدمی غیبت کر رہا ہے یہ تو گناہ کر رہا ہے لیکن جس کی غیبت کر رہا ہے وہ تو اس پر راضی نہیں ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ تو اس پر راضی نہیں ہے اس کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے تو جب اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو غیبت کرنے والا اس بندے کے حق میں گریفتار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ کا یہ قانون ہے کہ جس نے بندے کا حق طلف کیا ہو تو جب تب بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا تو غیبت میں یہ ہے کہ ایک فریق غیبت ترتا ہے مگر دوسرا فریق جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا اس لیے یہ زنا سے بڑھ کر ہوا کیونکہ زنا میں تو دونوں فٹی کے ایک دوسرے سے راضی ہیں تو وہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا ہے کہ یہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور یہاں بندے سے بھی معافی مانگنی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے جب بندہ معاف کرے گا تب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے بندہ نہیں معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا ہاں یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سوال یہ آیا کہ اگر زنا بالجبر رہات تو یہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے اس حدیث کا تعلق زنا بالجبر سے نہیں ہے بلکہ زنا بالرزا سے ہے جب دونوں راضی ہوں اور اگر زنا بالجبر ہوگا تو اس کا بھی قانون وہی ہے جو غیبت یا قانون ہے ایک سوال موسیقی